اعوذ باللہ من الشیطان الرعاجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کے اس خاص ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہت خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیار اسلامی بہنوں اور بھائنوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے حکموں کا بھی بابند رہیں اللہ کے حکم کو مانیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ہر طرح سے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مبلگ امت تھے بلکہ جب بھی صحبہ اکرام کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملات کو حل کرواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریب آدمی سے لے کر پادشاہ تک ہر آدمی کے زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں کوئی آپ کے پاس حاضر ہوتا اور کہتا کہ رزق کی تنگی ہے کاروبار نہیں پریشانیوں کا سامنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صورہ واقعہ پڑھ لیا کرو صورہ واقعہ پارہ نمبر ستائیس میں ہے جو بھی انسان صورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر سے تنگی کو دور کر دیتا ہے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد نماز عشاء سے پہلے یا پھر نماز عشاء کے بعد نماز فجر سے پہلے آپ اس صورہ مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھروں کے اندر رزق کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی گربت سے نجات ملے گی خود بھی یہ صورہ مبارکہ پڑھیں اور اپنے اہل خانہ سے بھی کہیں کہ اس صورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اگر سارے گھر والے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ زیادہ ہوگا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل رزق کی تنگی اور گربت سے ہمیشہ کے لگے نجات حاصل ہوگی میرے وہ بہن بھائی جو پیسے کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان نہ ہو بلکہ اپنی زندگی میں اس صورہ مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں ناظرینوں سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئے ویڈیو کے لکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیج کے اجازت اللہ حافظ